موسیقی موسیقی ہج اس مویویو کا ایکسپلینشن میں آپ کیلئے لکھا رہا ہوں اس مویویو کا نام ہے هیری ڈکس یہ ایک کنیڈین ہورر مووی ہے جس میں ایک ینگ لڑکی کا کڈنیپ کر گئے اس سے ایک دیمن میں ٹرانسفوم کر دیا جاتا ہے جو کہ اس کی بوڈی کو چیر کر باہر آجاتا ہے تو چلیے ویڈیو میں آگے بڑھتے ہیں مووی کے شروعات میں ہم ایک کلڈ کے میمبر کو ایک لڑکی کے اوپر ڈیمونک ریچول کرتا ہوا دیکھتے ہیں جس میں انہوں نے اپنے چیرے کو عجیب سے ماسک کے پیچھے چوبایا ہوا تھا اور ان کے ہاتھ اوپر ایک ڈیمونک سائن بھی تھا اسی کے دوران یہ لوگ اپنا گلہ کاٹ کر اپنے لائف ڈیمونک کو سیکریفیس کر دیتے ہیں سین کٹ ہوتا ہے اور اب پانچ سال بھی جاتے ہیں اور ہم ایک لڑکی کو دیکھتے ہیں جس کا نام گلوریا تھا جو کی اس کی موم روت کے ساتھ میں رہا کرتی تھی یہ وہی لڑکی تھی جس پر پانچ سال پہلے وہ ڈیمونک ریچول ہوا تھا گلوریا اپنا بیٹ پر سو رہی تھی تب ہی اچانک ڈر کر اس کی نیند کھل جاتی ہے اور وہ اٹھ کر بیٹھ جاتی ہے گلوریا کو ایسے دیکھ کر اس کے گل فرنڈ اسے سنبھالتی ہے جس کا نام جوان تھا اور یہ دونوں ایک لیزی ملیشنشپ میں تھے جس کے بارے میں گلوریا کی ماں روت کو بھی پتا تھا لیکن وہ ان کے اس لیشنشپ سے ذرا بھی خوش نہیں تھی اب ہم دیکھتے ہیں کہ گلوریا جوان کے ساتھ میں ایک میٹنگ میں جاتی ہے جہاں پر میری نام کی ایک عورت اپنے پتی کے دوارہ اپنے اوپر ہو رہے اتیچاروں کے بارے میں باتیں کر رہی تھی جیسے سنکر جوان اگریسل یہ کہتی ہے کہ ہر بات کو بھگوان کے بھرو سے نہیں چھوڑا جاتا تمہیں اپنا ریوینج خود ہی لینا چاہیے جیسا ویوار تمہارا ہزبینڈ تمہارے ساتھ میں کرتا ہے ویسا ہی تمہیں اس کے ساتھ میں بھی کرنا چاہیے اور تمہیں بھی اسے اسی طریقے سے ٹوچر کرنا چاہیے جیسے کہ وہ تمہیں ٹوچر کرتا ہے اس کی ایسی باتیں سنکر ٹیم کی ہیڈ اس سے باہر جانے کے لئے کہہ دیتی ہے پھر رات میں جب گلوریا اور جوان بیٹ پر لیٹر لیٹر باتیں کر رہے تھے جس میں جوان گلوریا کو بتاتی ہے کہ پاسٹ میں جوان کے فادر اس سے بری طریقے سے مارا پیٹا کرتے تھے جس کے نشان ابھی تک اس کی باڈی پر تھے اور اسی کے چلتے یہ دونے ایک دوسرے کے قریب آئے تھے اب جوان گلوریا کو ان کی آنے والی انیورسٹی کے لئے ایک نیکلیس گفٹ کرتی ہے جس کے بعد جوان گلوریا کو اس کے گھر کے پاس چھوڑ کر واپس چلی آتی ہے جب گلوریا اپنے گھر کے لئے آگے بڑھتی ہے تو ایک آدمی آ کر گلوریا کو کیڈنیپ کر لیتا ہے اور جب اس ہوش آتا ہے تو وہ خود کو ایک وین میں زندیر سے بند آؤ پاتی ہے پھر کسی طریقے سے وہ اپنے فون تک پہنچتی ہے اور اپنی ماں روت کو کال کرتی ہے لیکن وہ آدمی اسے ایسا کرتا دیکھ لیتا ہے اور اسے پھر سے بھوش کر دیتا ہے لیکن گلوریا کا وائس میسیج اس کی ماں کے فون پر پہنچ جاتا ہے اب وہ بھوش ہونے کے پہلے گلوریا اس آدمی کے ہاتھ پر بھی اسی سائن کو دیکھتی ہے جو کی اس نے پانچ سے پانچ سال پہلے اس کلٹ کے میمبر کے ہاتھوں پر دیکھا تھا اور اب وہ آدمی گلوریا کو سیٹی سے بھاہر دور جنگل کے بیچ میں ایک کیبین کے اندر لکھر جاتا ہے جس کے اگلے دن جوان اسی جگہ پر جاتی ہے اسی لئے وہ گلوریا کی ماں روتھ کو کال کر کے ان سے گلوریا کے بارے میں پوچھتی ہے اور اسی دوران روتھ گلوریا کو پورے گھر میں ڈھونڈنے لگتی ہے لیکن اس کے نہ ملنے پر روتھ وائس میسیج چیک کرتی ہے جس میں سے ایک میں گلوریا کی چیخے ریکارڈڈ تھی اب گلوریا کے گائب ہونے پر یہ دونوں ایک پولیس آفیسر کو اپنے گھر پر بلاتے ہیں اور گلوریا کے کڈنیپ ہونے کی بات کرنے لگتے ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ جوان گلوریا کے میسنگ ہونے سے روتھ سے بھی زیادہ یعنی کہ گلوریا کی ماں سے بھی زیادہ پریشان تھی جس وجہ سے وہ بہت اگریسیولی پولیس آفیسر سے گلوریا کو دھونڈنے کے لگتی ہے اور خود بھی اسے دھونڈنے کے لیے نکل جاتی ہے جوان چرچ میں جا کر وہ لینٹر کو اکھٹا کرتی ہے اور انہیں گلوریا کے پوسٹر دے کر ان سے گلوریا کو دھونڈنے کے لگتی ہے یہاں پر گلوریا کو پھر سے وہی بہینک ویجن آنے لگتے ہیں جس میں وہ لاشوں کے بیچ سے چل کر کہیں جا رہی تھی پھر جب گلوریا کو ہوش آتا ہے تو وہ ایک کڈنیپ پر کو اپنے سامنے دیکھ کر اسے پہچان جاتی ہے کہ یہ ان میں سے ہی ہے جنہوں نے پانچ سال پہلے اس پر کچھ ریچول کیے تھے گلوریا اس پر چلانے لگتی ہے جس پر وہ آدمی اسے کہتا ہے کہ ایسا کر کے میں تمہیں بچا رہا ہوں میں نے صرف ایک دن کے لئے تمہارا کڈنیپ کیا ہے اگلے دن سنڈائز ہوتے ہی تم پر خطرہ ختم ہو جائے گا یہ سب سننے کے بعد میں گلوریا کچھ بھی سمجھ نہیں پا رہی تھی اور وہ اس آدمی سے کہتی ہے کہ تم میرے ساتھ میں یہ سب کیوں کر رہے تھے جس پر وہ گلوریا سے کہتا ہے کہ پانچ سال پہلے اس نے گلوریا کو دیکھا تھا جو کہ سیکریفائس کی نائٹ تھی جب وہ گلوریا پر ریچول ہو رہا تھا اور اسے یہ بات ٹھیک نہیں لگی تھی وہ بتاتا ہے کہ سبی نے اپنا گلہ کاٹ کر اپنا سیکریفائس کر دیا تھا لیکن اس نے اپنا گلہ کاٹنے کا صرف ناٹک کیا تھا جس کے بعد میں وہ وہاں سے بھاگ نکلا یہ سب وہ گلوریا کو بچانے کے لئے ہی کر رہا تھا اب اس کے بعد کڈنیپر کو ہیلیزونیشن ہونے لگتے ہیں جس میں وہ دیکھتا ہے کہ گلوریا اسے سیڈیوس کر رہی ہے جب اسے ہوش آتا ہے تو دیکھتا ہے کہ گلوریا کی طبیت خراب ہو رہی ہے اور اس کے موں سے کھن آنے لگتا ہے دوسری طرح جوان گلوریا کو ڈھونڈنے کی ہر کوشش کر رہی تھی اور گلوریا کے پوسٹر جوان نے ہر طرف لگا دیتے اور وہ لوگوں سے پوچھتا جس کر رہی تھی جوان گلوریا کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے ایک لڑکے کے گھر میں جا پوچھتی ہے لیکن وہ لڑکا جوان کچھ بھی بتانے سے مرا کر دیتا ہے اور اس کے موں پر دروازہ بند کر جاتا ہے جس سے کہ جوان کو بہت گصہ آتا ہے اور وہ اپنی پوکٹ سے چاکو نکال کر اس لڑکے کے گلے پر رکھ کر اس سے پوچھتی ہے کہ یا تو وہ اسے گلوریا کے بارے ہم بتائے نہیں تو وہ اسے مار دے گی اب ادھر گلوریا کی حالت اور بھی سادہ خراب ہوتی ہے اور اسے اسے کلٹ کا ایک میمبر دکھائی دیتا ہے جسے دیکھ کر گلوریا بری طریقے سے ڈر جاتی ہے لیکن کڈنیپر وہاں پر آ کر اسے سنبھال لیتا ہے یہاں پر ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ان دونوں کو ہی ہیلیسنیشن آ رہے ہیں جو کی انہیں ڈیمن دکھا رہا تھا گلوریا کڈنیپر سے کہتی ہے کہ تمہیں جو بھی کرنا ہے جلدی کرو لیکن مجھے اس پین سے فری کر دو جس پر کڈنیپر کہتا ہے کہ سنرائز ہونے تک تمہیں یہاں پر رکنا ہی ہوگا تم یہاں پر سیف رہو گی اور اس کے بعد سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا دوسری طرح گلوریا کی ماں روت جوان کو کال کر کے گھر پر بلاتی ہے یہاں پر وہی پولیس آفیسر بھی آیا ہوا تھا اور پولیس جوان سے اسے نیکلس کے بارے میں اور اس نے جس لڑکے کے گلے پر چاکو رکھا تھا اس کے بارے میں پوچھتا ہے پولیس اور روت کو جوان پر ہی شک ہونے لگا تھا تو پوچھتاچ کے لئے آفیسر اسے پولیس اسٹیشن چلنے کے لئے کہتا ہے جس کے چل تجوان کافی اگریسی ہو جاتی ہے اور آفیسر اور روت دونوں کو ہی مار دیتی ہے اب یہاں پر گلوریا کرنے پر سے اس کا نام پوچھتی ہے جس پر وہ اپنا نام تھومس بتاتا ہے تھومس گلوریا کو بتاتا ہے کہ پانچ سال پہلے وہ ریچول تم پر کیا گیا تھا وہ ڈیمن ایبیڈن کو اس دنیا میں واپس لانے کے لئے کیا گیا تھا جس دن یہ ریچول کیا گیا تھا اس دن کو لوکسٹ مون کہا جاتا ہے اور لوکسٹ مون کے دن ہی ڈیمن اس دنیا میں آئے گا یعنی کہ آج کی رات اپیڈن ڈیمن کو اس دنیا میں لانے کے لئے گلوریا کو چھنا گیا ہے جس کے جرے وہ ریبون ہوگا تھومس اسے یہ بھی کہتا ہے کہ کلٹ کے میمبر کا یہ ماننا ہے کہ پچھلے پانچ سالوں سے ڈیمن اپیڈن گلوریا کی باڈی میں ہی پل رہا ہے اور ڈے باڈے سٹرونگ ہوتا جا رہا ہے اس ٹائم میں ریچول کمپلیٹ نہیں ہوا تھا تو اس لئے آج رات کلٹ کے میمبر اس ریچول کو پورا کرنے والے ہیں اور وہ لوگ ڈیمن کو اس دنیا میں لانے کے لئے تمہیں سیکریفائس کر دیں گے جس سے میں تمہیں بچا رہا ہوں ایدھر جوان پاگلوں کی طرح گلوریا کو ڈھونڈ رہی تھی اور وہ لوگوں کو بھی فورس کرتی ہے گلوریا کو ڈھونڈنے کے لئے پھر جوان اپنے گھر کے ایک سیکریٹ روم کے اندر جاتی ہے گلوریا کا سائن تھا اور یہ بھی اسی گلوریا کی ہی میمبر تھی وہ یہ بھی کہتی ہے کہ مجھے سے گلوریا کہیں کھو گئی ہے اور ابینڈن اسے کوئی راستہ دکھائے جس سے کہ وہ گلوریا کو ڈھونڈ پائے یعنی کہ جوان گلوریا سے کوئی پیارویر نہیں کرتی تھی بلکہ وہ اس کے ساتھ اس لئے تھی تاکہ آنے والے لوگسٹ مون پر وہ اس کی بلیتے پائے اور اسی وجہ سے وہ اتنا دیسپریٹلی گلوریا کو ڈھونڈ رہی تھی جس کے بعد میں وہ اپنا ٹاپ نکال کر خود کے پیٹ پر کوڑے مانے لگتی ہے ادھر گلوریا کی بیک میں بہت زیادہ پین ہونے لگتا ہے اور جب تھومس اس کی بیک کو دیکھتا ہے تو اب گلوریا کی بیک میں دو ہول ہو چکے تھے جس میں سے ونگس بہار آنے لگے تھے تھومس دوسرے روم میں جا کر گلوریا کو جان سے مانے کا سوچتا ہے لیکن تب ہی گلوریا وہاں پر آ جاتی ہے اور تھومس کو سیڈیوس کرنے لگتی ہے اور پھر وہ تھومس کے ساتھ میں انٹیمیٹ ہونے لگتی ہے پھر کچھ دیر میں گلوریا پوری طریقے سے ڈیمن میں ٹرانسپرم ہو جاتی ہے اور اسے دیکھ کر تھومس ڈر جاتا ہے لیکن یہ سب تھومس کا ایک ہیلوسنیشن تھا جو کہ ڈیمن اسے دکھا رہا تھا کیونکہ اویسلی ڈیمن کیوں چاہے گا کہ اس کا سوڑ سے مارا جائے جس کے تھو وہ اس دنیا میں آئے گا گلوریا تھومس سے ریکویسٹ کرتی ہے کہ وہ اسے ہسپیٹل لے کر لیکن تھومس کے اکورڈنگ یہ بہت زیادہ رسکی ہوگا اب دوسری طرف ایک آدمی جوان کو بتاتا ہے کہ اس نے گلوریا کے گھر کے باہر ایک وین کو دیکھا تھا جس کے ڈرائیور کا چہرہ جلاوا تھا جو کی وین لے کر ایسٹ میں گیا تھا یہ سنکہ جوان سمجھ جاتی ہے کہ وہ کون ہوگا یہاں پر ہمیں پتا چلتا ہے کہ تھومس جوان کا بڑا بھائی ہے اور یہ دونوں ہی کلڈ کے میمبر تھے اور اس رات ان دونوں نے اپنا سیکریفائس نہیں کیا تھا جوان نے گلوریا سے جھوٹ کہا تھا کہ اس کے فادر اسے پیٹا کرتے تھے دراصل جوان کے فادر جوان کو نہیں بلکہ اس کے بڑے بھائی یعنی کہ تھومس کو پیٹتے تھے جوان پر تو انہوں نے کبھی ہاتھ تک نہیں اڑھا تھا ہمیں یہ بھی پتا چلتا ہے کہ جوان کا اصلی نام گوینڈولین ہے اور جوان تو اس کی ماں کا نام تھا تھومس کہتا ہے کہ گوینڈولین نے یعنی کہ جوان نے ہی اس کے چہرے کو جلایا تھا اور اس کے پیروں کو توڑ دیا تھا ایسا اس نے اس لئے کروایا تھا کیونکہ تھومس ریچول کا بہانہ کر کے وہاں سے بھاگ گیا تھا اب اس کے بعد میں گلوریا کیبن میں اکیل ہوتی ہے تو اسے ڈیمن ابیڈن دکھائی دیتا ہے جو کی کافی بہان لگتا اور اسی کے ڈر سے گلوریا وہاں سے بھاگنے لگتی ہے اور وہ دیکھتا ہے کہ گلوریا کے بال گرتے جا رہے تھے اور اس کی حالت اور بھی زیادہ بتر ہو رہی تھی جو گلوریا کی بیک پر ہول ہوئے تھے ان میں سے اب ونگز باہر آنے لگے تھے اور وہ سمجھ جاتا ہے کہ پانچ سال پہلے جس ڈیمن کو بلانے کے لیے جو ریچول کیے گئے تھے وہ اب گلوریا کی باڈی سے باہر آ رہا ہے یہاں پر تھومس کو یہ بھی لگتا ہے کہ اسے گلوریا کو ختم کرنا ہی ہوگا اور وہ اسے ماننے کے لیے اس پر بندوق اٹھاتا ہے لیکن گلوریا کی اتنی بری حالت دیکھ کر وہ اسے نہیں مار پاتا ہے اور تبھی گلوریا کے اندر کا ڈیمن گلوریا پر کابو پانے لگتا ہے اور تھومس سے کہتا ہے کہ میرا جنم ہونے کے بعد سب سے پہلے میں تیرہی سول کو ہیل میں لے کر جاؤں گا دھیرے دھیرے اب وہ ڈیمن گلوریا پر حاوی ہونے لگا تھا اور ایک پر پھر تھومس کو ویجن دکھانے لگتا ہے ایمن کے باہر بھاگ جاتا ہے پھر دوسری طرف جوان کو تھومس کی وین دکھائی دیتی ہے جس کے پاس جانے پر اس کے اندر اسے گلوریا کا فون دکھائی دیتا ہے اور اسے دیکھ کر جوان سمجھ جاتی ہے کہ گلوریا اسی وین کے اندر ہے پھر وہ اس کے ساتھ آئے اس کے فرنڈ کو بھی مار دیتی ہے جس کے بعد میں اسے تھومس بھی دکھائی دیتا ہے اور اس کے اوپر بھی وہ اٹیک کر دیتی ہے جس طرح کی وہ بھی 현재 ہو جاتا ہے اب جوان گلوریا کے پاس میں آتی ہے اور وہ اسی ریچول کو اسٹارٹ کر دیتی ہے گلوریا کے سارے بل جھڑ چکے تھے اور اس کے ونگز پوری طریقے سے بہر آ چکے تھے اور اس کی بوڈی سے ایک عجیب سا لیکوڈ بہر آ رہا تھا یعنی کہ اس کی بوڈی اب پوری طریقے سے ڈیمن میں ٹرانسفرم ہو چکی تھی دوسری طرف تھومس کو ہوش آ گیا تھا اور جوان کو سمجھانے کی بہت کوشش کرتا ہے لیکن وہ نہیں مانتی ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں اس چیز کو فیل کر سکتی ہوں کہ ڈیمن ابیڈن اس دنیا میں آ رہا ہے جس کے بعد میں وہ چینٹنگ کرنا سٹارٹ کر دیتی ہے اور اس سے ہوتا یہ ہے کہ پانچ سال پہلے جن میمبر نے گلہ کاٹ کر اپنا سیکریفائس کر دیا تھا ان کی آتمایہ بھی وہاں پر آ جاتی ہے اور جیسے جیسے جوان چینٹنگ کرتی رہتی ہے ویسے ویسے ڈیمن بھی سٹرونگ ہوتا جاتا ہے پھر اس کے بعد میں تھومس دروازہ توڑ کر اندر آ جاتا ہے اور ایک بار پھر سے تھومس کو ہیلیسنیشن ہونے لگتا ہے جو کی ڈیمن ہی کروا رہا تھا لیکن اس بار تھومس اس کے کنٹرول سے باہر آ جاتا ہے اور ایک کلالی سے جوان کی اوپر اٹیک کر دیتا ہے لیکن پھر بھی وہ دوسری آتماوں کے ساتھ میں کنٹینو چینٹنگ کرتی رہتی ہے اور اب ڈیمن کلوریہ پر حاوی ہوتا جاتا ہے اور وہ تھومس کو زندیر سے بان دیتا ہے تھومس خود کو چھڑانے کی بہت کوشش کرتا ہے اور بہت کوشش کرنے کے بعد وہ آخر کار خود کو چھڑا لیتا ہے اسی دوران جوان کے کنٹینو چینٹنگ سے ڈیمن وہاں پر آ ہی جاتا ہے تھومس جوان کو روکنے کے لیے پھر سے اس کے اوپر اٹیک کر کے اس سے مار ڈالتا ہے اور اچانک وہاں پر شانت اچھا جاتی ہے تھومس گلوریہ کو باہر لے آتا ہے جہاں پر اب سنرائز ہو رہا تھا پھر تھومس گلوریہ سے کہتا ہے کہ میں نے تمہیں پرامیس کیا تھا کہ میں تمہیں سنرائز ہونے تک سیف رکھوں گا گلوریہ خوش میں آتی ہے اور اسے دیکھ کر تھومس کافی خوش ہوتا ہے گلوریہ کے اندر کا ڈیمن اس سے کہتا ہے کہ میں نے بھی تم سے کہا تھا کہ میں دھرتی پر آنے کے بعد سب سے پہلے تمہیں موت دوں گا اور اسے کے ساتھ وہ تھومس پر اٹیک کر کے اسے چانت سے مار دیتی ہے کبھی اینڈ ہوتا ہے اس مووی میں ہم نے ایک لیزمن کپل کو دیکھا جن کے نام تھے جوان اور گلوریہ گلوریہ کے اوپر پانچ سال پہلے ایک کلٹ کے کچھ میمبر نے اسے سیکریفائس کرتے ہوئے ڈیمن کو بلانے کے لئے ریچول کیا تھا واقعہ سبھی کلٹ میمبر نے خود کی بھی جان لے لی تھی صرف جوان اور تھومس کو چھوڑ کر گلوریہ کو نہیں پتا تھا کہ اس کی گررفرنڈ جوان وہ بھی اسی کلٹ کی میمبر ہے اور وہ اس سے پیار کا بھانہ صرف اس لئے کر رہی تھی تاکہ وہ اس کا سیکریفائس کر دے یہاں پر تھومس جوان کا بھائی تھا کیونکہ اس سے پتا تھا کہ جوان لوکسٹ مون والی نائٹ کو اسے سیکریفائس کرنے والی تھی اور وہ ابیڈن ڈیمن کو وہاں پر بلانے والی تھی تھومس گلوریہ کو اس رات سیف رکھنا چاہتا تھا لیکن مووی کے انڈ میں ہم نے دیکھا کہ تھومس سنرائز تک گلوریہ کو سیف رکھتا ہے لیکن اس سے پہلے ہی گلوریہ کے اندر ڈیمن ایبیڈن آ جاتا ہے اور تھومس کو مار دیتا ہے اور ہی پر مووی کا بھی انڈ ہوتا ہے تو دوستوں میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو مووی ضرور پسند آئی ہوگی ویڈیو اگر آپ کو پسند آیا تو ویڈیو کو لائک کرنا اور اگر آپ اس مووی کو دیکھنا چاہتے ہیں تو میرے ٹیلگرام چینل کو جوائن کر لیں میں وہاں پر اپنے دورہ ایکسپین کی گئی سب بھی ویڈیوز کے موویز ڈالتا ہوں تو اب میں آپ سے ملوں گا اگلے ویڈیو میں